ویلکم ٹو اپر چینل دوستو ڈراما سیریل بیل اگام کی نیکس ٹرنول اپسوٹ میں شانی کے پاس افنان چاہتا ہے افنان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رمشا بہت زیادہ پریشان ہے اگر اس طرح رمشا سے تم غصہ کرو گے تو رمشا مسید پریشان ہو جائے گی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمشا صرف اور صرف تم سے محبت کرتی ہے یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ تمہاری صفائی کی ضرورت نہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ رمشا اور تم نے مل کر یہ کھیل کھیلا یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ تمہیں شرمانی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کوئی بھی ماں اپنے بچے کا نقصان کیسے کر سکتی ہے شانی کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ رمشا کو یہ بچہ نہیں چاہیے اور اس میں تم بھی برابر کے گنے گار ہو یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو رمشہ نے اپنا بچہ کھویا ہے اسے اس بات کی بہت زیادہ تکلیف ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور پھر بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تم یہاں کبھی بھی آؤ رمشہ سے اب تمہارا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رمشہ سے تم جتنا دور رہو گے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر آئندہ تم یہاں آس پاس بھی کروں گا شاید تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ شانی اپنا دل رمشہ کے لیے بدل لو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمشہ بہت ہی اچھی ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے خدا کے لیے ایسا مت کرو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلمہ ایک بار پھر افشان کے پاس آتی ہے اور افشان کو کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آئندہ علی سے کبھی بھی رمشہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھے رمشہ سے اب اس کا کوئی تعلق نہ ہی ہو تو بہتر ہے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے بہت ہی سیادہ پریشانیاں بنا لیں میں نہیں چاہتی کہ آئندہ کبھی بھی علی سے رمشہ سے ملنے کے لیے آئے علی سے جب بھی رمشہ کے ساتھ ہوتی ہے یا رمشہ سے بات کرتی ہے تو رمشہ پریشان ہو جاتی ہے میں رمشہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی اور آخری بار آپ کو سمجھانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ علی سے کو کہیں کہ وہ رمشہ سے جتنا دور رہے گی وہ ہی اس کے لیے بہتر ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر افشین کہتی ہے کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں چاہتی کہ شانی اور رمشہ ایک ساتھ رہے رمشہ تو چاہتی ہے کہ وہ شانی کے ساتھ رہے لیکن تمہاری بیٹی کی غلط فہمیوں کی وجہ سے شانی رمشہ سے نفرت کرنے لگا ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر افشین کہتی کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے بھلا وہ ایسا کیوں چاہے گی وہ تو چاہتی ہے کہ شانی اور رمشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے ہیں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی بڑے ہی غصے سے اپنے بابا کو کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں میں اب مزید زلط کی زندگی برداشت نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں رمشا کو ڈیووز دے دینا چاہتا ہوں جس پر انور کہتا ہے کہ تم ایسی حرکت نہیں کرو گے میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ رمشا اسی گھر میں رہے گی رمشا کے ذریعے ہی تو تمہیں اتنے پیسے اپنان پہلے بھی دے چکا ہے اور مزید بھی پیسے دے گا اگر رمشا کو تم ڈیووز دے دوگے تو تم اپنان کا کام آسان کر دوگے وہ خود ہی جا کر اگر اپنان سے شادی کر لے گی تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اس گھر میں رمشا کا رہنا بہت ہی ضروری ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ نہیں میں اب رمشا کو ڈیووز دے کر تو بھئی جا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب میری وجہ سے اسے کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو